بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کے اسلامیات کے ٹیچر میس سامیہ آئیے بچوں ہم اپنے اسلامیات کے کتاب کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمارا دین اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے راستے کو دین کہتے ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے بے شک اللہ کے نزدین اسلام ہی دین ہے اور یہ کہ دین اسلام کے پانچ رکن ہیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں جیسے کہ کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة خلج پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں ہمیں بہت ساری اچھی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں اور ایک اچھے مسلمان بنیں آئیے بچوں آپ نے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی بلند کون ہی کرتے ہیں ہمارا دین جنت میں لے جانے والے طریقے کو دین کہتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی ایسا دین ہے جو جنت میں لے جائے گا اور وہ ہمارا دین اسلام ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے جو دین اسلام کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں ہم بہت اچھی قسمت والے ہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر زندگی گزارتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے قرآن مجید میں ہے انت دین اند اللہ الاسلام انت دین اند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدی اسلام ہی دین ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں دین اسلام کے پانچ اہم ارکان بھی ہیں جیسے کہ کلمہ طیب نماز زکاة روزہ اور پیارے بچوں اسلام ہمیں سکھاتا ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈڑو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم کرو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے اس لیے آخرت کی تیاری کرو پیارے بچوں اسی صفحے پر آپ کے پاس ایک باکس ہے جس میں آپ کے پاس کے لیے ایک بہت اچھی معلومات ہے اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے جس طرح کسی امارت کے ستون ہوتے ہیں اور ان کے بغیر امارت کھڑی نہیں رہتی اسی طرح ہمارے دین اسلام کے پانچ ضروری ستون ہیں ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں ہر مسلمان کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے ارکان اسلام یہ ہیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمبر دو نماز وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنا ضروری ہے نمبر تین زکاة غریبوں کی مدد کے لیے زکاة دینا ضروری ہے نمبر چار روزہ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے نمبر پانچ حج زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ دین اسلام جنت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں ارکان اسلام بتائے گئے پانچ اہم ارکان اسلام بتائے گئے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور آپ نے اس سبق کی بہت اچھی بلند خوانی کرنی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھی سے اس کی بلند خوانی کرنی آجائے گزار کرلو